موسیقی 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 اگر کوئی چائنہ کا یا رشیہ کا یا کہیں اور کا پڑھا ہوا ہے اور اب کیا ہوگا جو برقرار رکھا ہے فیصلہ اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ ابھی دینا ہوگا یہ یقینی طور پر ہے یہ تو یہ تو کہی ہوئی بھی سکتا ہے پر پرانے چیز میں اور اب جو نئی چیز لاغو کی جاری اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے وہی سسٹم ہے اس کو وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ امپریشن یہ نہ لیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ اس کو فری لانس کر دیا کہ وہاں کا گریجویٹ یہاں کی پریکٹس کرے گا اس کو یہاں سے پی ایم ڈی سی کے ساتھ ریجسٹر یا لائسنس لینے کی پمدی اسی طرح سے ہے اور وہ انٹری ایگزام کے تونسط سے ان کو لائسنس ملے گا جیسے باقی مبالک میں ہوتا ہے اچھا یہ نہیں کہ حنیف صاحب اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نے صرف اعلان کیا ہے کہ جو پہلے پولیسی تھی وہی اب رہے گی جی وہی پولیسی رہ گی جس طرح ڈاک سب نے بتایا ہے کہ پی ایم ڈی سی کا ایگزام پاس کرنا ہوگا اس کے بعد وہ پی ایم ڈی سی سے ریجسٹر ہونے کے بعد لائسنس لینے کے بعد جس طرح پاکستان کے کسی ادارے سے ایم بی بی اس کے اسی طرح وہ بھی ٹھیک ہے تو سجاد کیس میں صاحب خبر میں کوئی فرق نہیں ہے یہ صرف واضح کیا ہے اس موجودہ حکومت نے کہ جو پہلے قانون تھا وہی اب رائج رہے گا برقرار رہے گا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بڑا فرق ہے آپ دیکھیں کہ پی ایم ڈی سی کو کوٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی آپ دیکھیں کہ پی ایم ڈی سی کیوں کہہ رہی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ایم بی بی اس ہے وہ نوے فیصد نمبر لے کے میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے نہیں جی میڈیکل کالج میں پہلے حصول تھا کہ ساٹھ پرسن سے نیچے داخلہ نہیں ملے گا سوڈنٹ کو اور کنگ ایڈورڈ کا جو میرٹ جا رہا تھا وہ نوے فیصد تھا کالجوں میں بھی داخلہ لینے کے اہل نہیں تھے وہ باہر کے ملک چلے گئے ہیں اور وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں جن کے ایم بی بی اس کی کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کا خطرہ ہے کہ اس کے ایم بی بی اس کرنے کے بعد پاکستان کے اندر اموات میں اضافہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پھر این او سی کیوں دیتے تھے جو ساٹھ پی ایم ڈی سی جو بچہ سٹوڈنٹ باہر ایم بی بی اس کرنے جاتا تھا اس کو این او سی پی ایم ڈی سی دیتی تھی اور جب ساٹھ نمبر سے کم والا سٹوڈنٹ پی ایم ڈی سی کے پاس این او سی لینے آتا تھا تو پی ایم ڈی سی اس کو این او سی نہیں جاری کرتی تھی تاکہ اس کے میرٹ کو برقرار رکھا جائے اب ایسے سٹوڈنٹ کوڈ میں چلے گئے ہیں جو این او سی لے کے نہیں گئے اور ادھر سے ایم بی بی اس کر کے آگئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر نوے فیصد نمبر لینے والا پاکستان کا ڈاکٹر جو ہے وہ بچارہ اس کے برابر ہے جو باہر ساٹھ پرسنٹ سے یعنی ساٹھ پرسنٹ سے مراد ہے چالی پنتالی پرسنٹ والا نمبر جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بنے گا اچھا یعنی اچھا احسان الفاظ میں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کریے گا سجا صاحب کہ ہم چائنہ سے ایک جس طرح سے آپ نے کہا کہ جہاں سے احسان ہے وہاں سے آپ ایم بی بی اس کر کے آئیں بے شک آپ کی پرسنٹیش بھی کم ہو آپ یہاں پہ آکے وہ ٹیسٹ دے دیں اور اس کے بعد آپ پریکٹس کرنے کا لائسنس آسل کریں آپ دیکھیں کہ یہ ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں نیشنل اگزیمنیشن بورڈ نیب کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو پی ایم ڈی سی باہر سے آنے والے ڈاکٹر سے لیتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پی ایم ڈی سی کو اس میں بھی مطمئن نہیں تھی پی ایم ڈی سی اپنے ہی اس ٹیسٹ سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک کچھ ریکارڈ ایسا بھی آیا ہے جس میں اس ٹیسٹ میں بھی کرپشن ہوئی ہے کہ جو سٹوڈنٹ باہر سے چائنہ میں پیسہ لگا کے روس سے پڑھ کے رشیہ سے آتا تھا وہ آ کے اس طرح کا ٹیسٹ بھی یہاں کرپشن سے پاس کر لیتا تھا یہی وجہ ہے کہ پی ایم ڈی سی انٹرا کورٹ اپیل میں گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں پریکٹس کی اجازت نہ دی جائے ایک وقت یہ بھی آیا تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ جو رشیہ چینہ کے جو ڈاکٹر تھے ان کی پاکستان کے اندر پی ایم ڈی سی نے ہاؤ جوب بند کر دی تھی وہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر ہاؤ جوب نہیں کر سکتے تھے لیکن اب پتافی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں اظہار صاحب بیٹھے ہیں آخر ایسی کیا وجہ تھی جو دوبارہ تجازتہ مجھے بریک میں جانا ہے یہ ایک سوال ہے جوڑا سا جو میرے ذہن میں اس وقت گردش کر رہا ہے کہ پرانی حکومت بھی اسی قانون کے تہر چل رہی تھی جو آپ نے کہا کہ آپ رشیہ چائنہ سے کر کے ایم بی بی ایس آئیں کم مارکس لے کر آئیں لیکن جب آپ یہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں پیسے کی زور پر آپ باہر بھی چلے گئے پیسے کی زور پر آپ یہ ٹیسٹ بھی پاس کر سکتے ہیں تو کیا پرانی حکومت کو بھی اس سسٹر میں کوئی لوپ وال نظر نہیں آیا اور نئی حکومت نے بھی اس قانون کو کانٹینیو رکھنے کا آدھا کیا ہے تو پھر دونوں حکومتوں کو نظر نہیں آیا کہ اس میں ان کا حق مارا جا رہا ہے جو نوے فیصل نمبر لے رہے ہیں اس سے براد مدیہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ساٹھ پرسن سے چاہے نمبر ہے وہ پاکستانی ڈاکٹر کے برابر آ کے سکاری جوب اور پرائیویٹ جوب پہ پریکٹس کر سکتا ہے اس پہ جو تشویش پائی جائے گی ایسے طلبہ پہ جو میرٹ پہ آتے ہیں اور یہ بھی اس پہ خطرہ تو ہے نا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ادھر میرٹ پہ اس کے نمبر نہیں آتے اور پھر بھی وہ باہر سے ڈاکٹر بن کے آ جاتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ برطانیہ اسٹیلیا فرانس اور جرمنی یہ پانچ ملک ایسے ہیں جن کا اینو سی نہیں لینا پڑتا اس کا مطلب ہے اس کا اینو سی پی ایم ڈی سی نہیں دیتی آپ ان پانچ ملکوں میں بغیر اینو سی کے جا کے ایم بی بی ایس کر کے پاکستان میں آ سکتی ہیں اس کا مطلب ہے جن ملکوں کے لیے وہ پی ایم ڈی سی اینو سی جاری کاری ہے ان ملکوں کے ڈاکٹروں سے پاکستان کے مریضوں کو خطرہ ہے سجاد کازمی صاحب بڑی complicated چیزیں ہیں لیکن ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس متعلقہ شعبے تک ہم اپنی آواز پہنچانا چاہ رہی ہیں وہ وہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے 90% وہ طلبات جو بہت محنتی ہوتے ہیں اور ہماری ہی سرزمین میں پاہے جاتے ہیں اور بہت محنت کر کے 90% ماس لے کے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں ان کا حق وہ لوگ کیوں مارے ہیں جو زیادہ نمبر نہیں لیتے ہیں جو 50% نمبر لیتے ہیں اور پھر ٹیسٹ دے کر وہ اپنی فیکٹس کا لائسنس حاصل کر لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جو اخلاقیات کا درست دینے جا رہی ہیں اب نصاب جو نیا بنایا جا رہا ہے ابھی بنائے جانے کی طرف قدم جو ہے وہ گامزن ہے وہ کیا ہے اخلاقیات کا درست کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے